اسرائیل کے اندر آنٹرک سمسیوں کو لے کر وہاں پر پہلے یہودی سماج کے لوگ یہودی مذہب کے لوگ اسرائیل کی جو سرکار ہے نیتن یاؤ کے خلاف پرداشن کر رہے تھے وہ کئی سارے مددے ان کے تھے کئی سارے ایشیوز تھے جن کو لے کر گئے ہو یہاں نیتن یاؤ کے خلاف پرداشن کر رہے تھے اور یہ پرداشن بہت بڑی تعداد میں ہو رہے تھے اس کے بعد نیتن یاؤ کی سرکار کے خلاف اسرائیل کے لاکھوں لوگ سرگوں پر اترائے اور وہ ایک پولیس ریفارم کے قانون کو لے کر کے یہ لوگ جمع ہو رہے تھے چونکہ نیتن یاؤ نے ایک نیا قانون پولیس میں کرنے کی قواہ شروع کی تھی جس کے تحت پولیس کو بے شمار اختیارات دیئے گئے تھے اور اس میں پولیس کی جانچ کی عدالت میں مانی جاتی جو کچھ پولیس لکھ کر کے بھیجی تھی اپنی جانچ میں وہی پھر ایک ورڈک مانا جاتا ساتھی پولیس کے پاس بہت ساری بے لگام چھوٹ ان کو ملنے جاری تھی یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ نیتن یاؤ کے خلاف نیتن یاؤ کے فیصلے کے خلاف ہوئے اور اس کے خلاف انہوں نے سڑکوں پر موچے سمال لیے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں یہ پرداشن کاری جمع ہو رہی تھے اسرائیل کے اندر اور حالات اتنے برے ہو گئی تھے کہ اسرائیلی جو پالیٹ ہیں انہوں نے جہاز ہوڑانے سے منع کر دیا تھا نیتن یاؤ کی یاترہ کے دوران اسرائیل کے پالیٹس نے جہاز ہوڑانے سے منع کر دیا تھا اسرائیل کے دنیا بھر میں جتنے دوتا واس ہیں سب کو ایک دن کے لیے بند رکھا گیا اسی قانون کے مد نظر ساتھ ہی جو تیل عویب کے جو پولکس کے جو انشاد ہیں انہوں نے جا کر کے پرداشن کاریوں کو سمرسند دیا تھا اس کے علاوہ جو اسرائیل کے ڈیفنس منشتر ہیں انہوں نے اس قانون کو لے کر کے اپنی سرکار کی حالوچنہ کیتی جس کے بعد نیتن یاؤ نے ان کو ان کے پاسے ہٹا دیا تھا تو کئی سارے مددوں پر گھری ہوئی نیتن یاؤ کی سرکار نے ان سے بچنے کے لیے ادھر سے لوگوں کا دھیان بٹھانے کے لیے فلسطین کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیئے اور یہ ظلم انتہا سے زیادہ تھے جس کی کوئی حدیں نہیں تھی روزانہ کئی سارے فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں ماری آ رہی تھی ویسٹ وینک کے علاقوں میں فلسطینی مکانوں کو آگ لگا کر کے یہ لوگ ختم کر رہے تھے ساتھی ان مکانوں کو پلدوش کر رہے تھے جین ان کے علاقے میں انہوں نے سیاکلوں مکانوں کو ڈھا دیا تھا تو آنترک معاملوں میں گریو اسرائیل کے آتنگوادی سرکار نے فلسطینی بے قصوروں کو اپنے ظلم کا شکار بنانا شروع کر دیا اب جبکہ رمضانوں کی شروعات ہوئی رمضانوں سے پہلے ہی یہ لوگ اپنے ظلم کو بڑھاتے چلے گئے رمضان کے شروع سے ہی ان لوگوں نے موجود الاخصہ کے اندر بسکر کے کارروائیں شروع کر دی اور اس کے اعتراف میں اس کے عریب قریب میں جیروسلم میں انہوں نے بہت خطرناک والی کارروائیں کی کئی سارے مسلم نوجوانوں کو انہوں نے شوٹ کیا اور وہ اس کے ویڈیو ہم یہاں نہیں دکھا سکتے ہیں چونکہ کوپی رائٹ کا ایک پرابلم رہتی ہے اور کمیٹی وائلیشن کی پرابلم رہتی ہے تو وہ ویڈیو ہم یہاں نہیں دکھا سکتے لیکن وہ ویڈیو بہت زیادہ پریشان کرنے والے ہیں کہ ان کے سروں پر بلکل پاس سے کھڑے ہو کر کے ان کو اپنے پاس میں پکڑ کے کھڑا کر کے ان کے سروں پر گولیاں ماری گئیں تو ایسے حالات میں وہاں پر جب یہ صورت حال بنی تو فلسطین کے جو سنگٹھا نے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور کئی ساری کارروائیاں انہوں نے پھر انجام دی فلسطینی نوجوانوں کی کارروائی میں کئی اسرائیلی سینک رخمی ہوئے اور اس میں کئی کی موتے بھی ہوئی یہ تراؤ آپس میں بڑھتا چلا گیا اسرائیل کی آتنگواتی جو سینک ہیں چونکہ اسرائیل کوئی کنٹری نہیں ہے وہ عوید ایک ملک ہے غر قانونی ملک ہے جس نے قبضہ کیا ہوا فرشتین کے جمعین پر اس نے مسجد رخصہ میں داخل ہو کر کے وہاں پر نمازیوں کو مارا پیٹا بہت بری طرح سے مسجد کے اندر توڑ پور کی اور اس کے بعد پھر جو حماس کے مدددار گروپیں جس میں ملکوں کی حکومتیں بھی ہیں خاص طور سے ایران سپورٹ کتا ہے حماس کو بھی اور ہجب اللہ کو نسر اللہ کو کئی سارے جو پروکسی ہیں ایران نے وہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ یا پروکسی ایران کی جو ہیں وہ اس کی طاقت ہے ملٹری سے ہٹکے اس کی بہت بڑی طاقت ہے جو دوسرے ملکوں میں رہ کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر کے ملٹری آپریشن انجام لیتے ہیں وہ بھی کارروائی ان کو کرنا ہوتی ہے تو کر لیتے ہیں یہ اتنے سخشہ میں اور ان کے پاس چکے ایک پوری اپنی ایک پیرلال ملٹری ہے اور ان کے پاس بہت اچھے ان کا کسن کے ویپنز سے ہیں ہجب اللہ کے جو لیبنان کا جو ہجب اللہ ہے جس کے پروک ہیں ان کا نام ابھی میں آپ کو بتاؤں گا حسن نصر اللہ حسن نصر اللہ جس کو ہیڈ کرتے ہیں لیبنانی ہجب اللہ کو کل انہوں نے یعنی جمعہ رات کو بیٹے ایک دن پہلے چونتیس میزائل ہجب اللہ نے لیبنان کی سیما سے اسرائیل کے اندر دا گئی اس میں سے کچھ کو آئرن ڈوم جو اسرائیل کا ڈیفینس سسٹم ہے اس نے انٹرسپٹ کر دیا لیکن باقی گیا کر کے اپنے ٹھکانوں پر لگے جو ان کے ٹارگیٹس سے اور اس سے اسرائیل کے جو نورتن اسرائیل ہے اس میں کئی سارے جو جگہوں پر جا کر یہ گرے اس میں پیٹرولیوم ریفائنریز بھی ہیں پیٹرولیوم ڈپو بھی ہیں وہاں بہت بہنک آگ لگیں اور کافی نقصان اسرائیل کو اس سے اٹھانا پڑا اسرائیل کے بعد بعد میں یہ جو چونتیس روکیٹس جاگے گئے تھے اس کے بعد اسرائیل میں ایک امرجنسی میٹنگ ہوئی جس کو ہیڈ نیتن یاہو نے کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کا اس پر ریٹیلیٹ کریں گے اور اس پر کارروائی کریں گے فلسٹین کے خلاف چونکہ حسن نسل اللہ نے ساتھی بھی دھمکی ہو دیتی کہ اگر اسرائیل نے لیبنان میں کوئی کارروائی کی لیبنان کے اوپر اگر اکرومت کیا تو ہم پھر ہائفہ جو ان کا پورٹ ہے اس کو نشانہ بنائیں گے ہمارے روکیٹس ہمارے مجال تیار ہیں ہائفہ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یہ ان کی طرف سے بین کل ہی آ چکا تھا تو رات کے وقت میں پھر اسرائیل کے جو وار پلینز ہیں جہاز ہیں جنگی جہاز انہوں نے فلسٹین کے اندر ویسٹ ونگ کے علاقے میں بہت گھماسان طریقے سے جیسے جنگ شروع ہو جاتی ہے کچھ طریقے سے انہوں نے کارروائی کی اور پھر فلسٹینی علاقوں کو ٹارگیٹ کیا یہ کئی ساری جگہوں پر انہوں نے ملٹیپل ٹارگیٹس تھے جہاں پر انہوں نے ان کو نشارہ بنایا تھا اور اس کے بعد پھر حماس نے جو کارروائی کیے اور پیرا جو اسرائیلز انہوں نے دھاگنا شروع کیے جو اسرائیل کو ٹارگیٹ کر کے انہوں نے دھاگی تھے اس کے پاس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ ایک پچھلے دوہزار انہیس میں جنگ شروع ہوئی تھی جو اٹھارہ انہیس دن چلی تھی فلسٹین اور اسرائیل کے درمیان میں اسی طرح کا ماحول رات کو دیکھنے کو مل رہا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر وہاں کے سینک لوگ ویڈیو آ رہے تھے اور بہت بڑی خبر یہ تھی لیکن کسی طرف سے کوئی پرتقریہ نہیں آ رہی تھی اور ہندوستان کے اخباروں نے تو اس کو آج بھی کوئی جگہ نہیں دیئے یا تک کہ بی بی سی نے بھی کوئی ایک چھوٹی سی بھی خبر فلسٹین میں ہوئے حملوں کو لے کر کے نہیں کی ہے چونکہ فلسٹین میں ہم بتا چکے ہیں نیتن یاو کی سرکار بہت بری طرح سے آنترک معاملوں میں گھری ہوئی ہے اور وہ آنترک معاملوں سے دھیان ہٹانے کے لیے لوگوں کا فلسٹین کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ساتھ ہی ایک بہت بڑا ڈیولومنٹ ابھی حالی میں ہوا تھا جس میں سعودی عرب اور ایران کے رشتے بحل ہوئے دونوں کے درمیان دوشتی ہوئی ہے اور اس دوشتی کا کریڈٹ چائنہ کو جاتا ہے چائنہ ایران کے اندر چار سو بلین ڈالر کا انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اس لیے اس کو پورے علاقے میں امن چاہیے ساتھی روس چین یہ ایک ایک الائنس ان کا ہے بہت گہرہ تعلق ہے آپ اس میں تو روس کے ایران سے بہت گہرے رشتے ہیں اس لیے چائنہ نے سارے ملکوں کی دوشتی کرا دی اسی دوشتی کے کا جو ایسپنشن ہوا اس میں سعودی عرب کے ساتھ ایران کے رشتے اچھے ہوئے سیریا کے رشتے ترکی کے ساتھ بحل ہوئے سیریا کے ساتھ تونیشیا کے رشتے بحل ہوئے سیریا کے ساتھ یو ای کے رشتے بحل ہوئے یمن کی جنگ ایک طرح سے بلکل رکھ چکی ہے اور وہ جلدی ختم ہونے کا اس کا اعلان ہونے کی امید ہے رمضانوں میں آخر میں رمضان کے آخر کے عشرے میں یہ خبر مل سکتی ہے کہ ریمن کی جنگ کو اب ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کو لے کر کے امان میں لمبی بات دونوں گروپ کے درمیان جس میں قطر بھی شامل ہے ان کے درمیان سلح کی چل رہی ہیں اور اس کے نتیجے کسی بھی دن سامنے آ سکتے ہیں تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو رشتے اچھے ہوئے تو اشتی بحل ہوئی ہے اس کو لے کر امریکہ بہت پریشان ہے اوپیک دیشوں کے اوپر امریکہ مسلسل ایک لمبے وقت سے ڈاوہ بنایا ہوئے تھا کہ وہ اوائل کا جو پروڈیکشن ہے اس میں اس کو پڑھا دیں تاکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں لیکن سعودی عرب نے امریکہ کی اس ڈیمان کو نہیں مانا ساتھ ہی ایک دن پہلے ابھی یعنی کہ بدوار کو سعودی کراؤن پرنچ نے ایک بیان جاری سعودی عرب کی طرف سے ہوا جس میں یہ تھا کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہت سیمیت کر لیں گے تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے امریکہ بہت پریشان ہے کہ چائنہ اور روس کا دخل عرب کے علاقے میں واشت ایشیاں میں بڑھ رہا ہے اور تمام دیش جو اس کے کبھی ہم ہی ہوا کرتے تھے اس کی ہمیں حملانے والے ہوا کرتے تھے اب وہ اس کے ساتھ نہیں رہے ہیں اس ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے عرب کے اندر امریکہ اسرائیل اور یوکے ہم پچھلے ویڈیو میں بھی کئی بار بتا چکے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی آتنگواز کہیں بھی اگر جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا کرتا درتا یوکے ہوتا ہے ساری پلیننگ یوکے کے اندر تیار ہوتی ہے جتنا پروپاگنڈا انٹی مسلمز دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ بھارت کے سماچہ چینلوں پہ بھی آپ کو گالیاں مکتے ہوئے جو لوگ نظر آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے گائیڈ لائنز یوکے سے ملتی ہے ان کو ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور اسپین اٹلی پولینڈ یہ تباہم دیش مل کر کے چونکہ یہاں پر ایک چیز ہے جو فیلال ہم اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کریں گے کریشنیٹی اور یہودیت میں یہودیوں میں کریشنیٹی میں دو گروپ ہیں اورتھوڈکس اور پروٹیسٹنٹ تو جو اورتھوڈکس چرچ ہے وہ اگینس مسلم بہت زیادہ ایگریسیو رہتا ہے اور یوں کے اس کا ایک طرح سے ہیڈ ہے اور باقی جو اس کے چرچ ہوگا رہا ہے وہ ویٹیکن سیٹی میں ہے تو یہ ایک لوگی ہے پوری اورسوڈکس چرچ کی جس کو یوں کے اس کو ایک طرح سے چلاتا ہے تو وہ لوگی مل کر کے دنیا میں جہاں جنگیں شروع ہونا ہوتی ہیں اس کی پلیننگ کرتی ہے کہاں اتنگوات پھیلانا اس کی پلیننگ کرتے ہیں اور پھر امریکہ وغیرہ مل کر کے جو ان کے اپنے صحیحوں کی دیش ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اب امریکہ اور یوکے کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے عرب کے اندر یہ جو جنگیں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عرب کی اندر بہت پیس اب اس وقت قائم ہوئی ہے اور وہ روس اور چین اور ترکی ان کے کوششوں سے ہوئی ہے تو امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مدیو کو لے کر کے ایک جنگ عرب کے اندر شروع کی جائے اور جنگ کو اکسانے کے لیے اسرائیل کو انہوں نے فیلال آگے بڑھائے ہوا ہے ساتھ ہی اپنے آنٹرک معاملوں سے بھی اس طرح سے وہ دھیان اسرائیل کا جو پردان منٹری ہے نیتن یاہو وہ اپنا دھیان لوگوں کا دھیان ان سمسیاؤں سے جو ہو رہی ہیں وہاں پر اس کے خلاص پرداشن ہو رہے ہیں اس سے ہٹا سکتا ہے چونکہ پرداشن اس لیے میں کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کا جو نیجدی آواز ہے سرکاری آواز پرداشن کاریوں نے پچھلے سپتہ اس کو گھیل لیا تھا اور نیتن یاہو کے اور نیتن یاہو کے پریوار کو سینہ کے ذریعے سرکشی طریقے تھا وہاں سے نکالا گیا تھا اور رات کو ہی لے جا کر کے ان کو ملٹری ہیٹ پارٹر میں رکھا گیا تھا تمام راشتے جتنے ائرپورٹس کو جاتے ہیں وہ پرداشن کاریوں نے بلوک کر دیئے تھے پورے ملک کے تمام نیشنل ہائیویز اسرائیل کے انہوں نے بلوک کر دیئے تھے کل ملا کر کے وہاں پر ایک جیسے سیویل وار ہو جاتی ہے اور انسرٹینیٹی کا ماحول تھا ان تمام مددوں سے دھیان بٹانے اٹانے کے لیے بٹکانے کے لیے اسرائیل کی طرف سے لگاتار ایگریسیو کارروائییں ہو رہی ہیں فلسطینیوں کے خلاف اب جب فلسطین کے پخش میں حجباللہ کی طرف سے کل کارروائی کی گئی تھی جس میں چوتیس راکٹ ہم نے بتایا تھا داغے تھی اس کے بعد انہوں نے رات کو وہاں پر بہت خطرناک والے حملے کیے اور جس میں ویسٹ لینک کے علاقوں کو خاص طور سے نشانہ بنا گیا ان میں ابھی تک نقصانات کی بہت زیادہ خبریں نہیں ملی ہیں لیکن جو ٹارگیٹس سے وہ بہت زیادہ خطرناک تھے کیونکہ لائیو ویڈیوز ہاں کے لوگوں نے شیئر کی ہوئے ہیں ٹویٹر پہ تو کچھ ویڈیوز ہم اس ریپورٹ کے آخر میں آپ کو دکھانے کی کوئی کوشش کریں گے ساتھ ہی یہ بتا دیں ایک بار اور کہ عرب دیشوں کے اندر ایران سعودی عرب یہ دونوں ہی بڑے ملک ہیں اور ایران چونکہ فلسطین کا ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہے سعودی عرب کے کچھ رشتے اور یوئی کے کچھ رشتے اومان کے کچھ رشتے اسرائیل سے بنے تھے جس وقت ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کا راشت پتی ہوا کرتا تھا ڈونالڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جاریٹ رشنر وہ ان دنوں مد ایشیا کی پولیسی اس کو دیکھتا تھا اور اس کے ذریعے ان دیشوں کے آپس میں رشتے بنوائے گئے تھے لیکن اب بائیڈن کے ایڈمنیسٹریشن میں وہ رشتے ویسے نہیں رہے ہیں اور چونکہ اب ایران اور سعودی عرب آپس میں قریب آگئے ہیں سیریا اور سعودی عرب قریب قریب آگئے ہیں تو ایسے میں سعودی عرب کی طرف سے بھی اسرائیل کے خراف بہت سخت بیان بہت سخت چیتاؤنی جاری ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا ہم جو کچھ بھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے مسجد لخصہ کے میں جو کچھ توڑ پوڑ ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ یہ کاروائیاں اسرائیل کر رہا ہے ہم اس پر نظر بنائی ہوئے ہیں ساتھی سہیوک تراشت کی آپ ہاتھ کال بیٹھا گلانے کے لیے بھی انہوں نے آوان کیا تھا اور اسرائیل کی کاروائی کی سعودی عرب نے گھر نندہ کی تھی یہ ایک دن پہلے کی بات ہے اب جبکہ یہ کل رات اتنی بڑی کاروائی وہاں پر ہوئی ہے اس کے پاس سے ایک جنگ کا سا ماحول فلسطین میں بنا ہوا ہے اور حماس کی طرف سے چونکہ بہت موت اور سکت کاروائی کی گئی بہت موت اور جواب اسرائیل کی سینہ کو دیا گیا اور حماس کے چھوڑی ہوئے جو روکٹ تھے انہوں نے کئی جگہ اسرائیل کے اندر پہنچ کر گئے بہت ساروں کو انٹرسیپٹ آئرین روم نے کیا لیکن کچھ اس میں سے بچ کے نکلے اور جا کر کے انہوں نے ٹرگیٹس کو ہٹ کیا ایسے میں جورڈن کی طرف سے بہت ہی سکت بین اسرائیل کے خلاف آیا ہے اور یہ رپورٹ ہم آپ کو بتاتی ہیں کہ جو نہیں سینہ کو نے نمازیوں پر حملہ کر کے انتراشتے کانونوں کا اور لنگن کیا ہے اسرائیل چھت کو تباہی کی اور لے جا رہا ہے یہ جورڈن کا ماننا ہے جورڈن کے وزیش منتری این اصدفی نے کہا کہ ان کا دیش چنٹا کے ساتھ مجید حقصہ میں ہونے والے پروتنوں پر نظر رکھی ہوئے ہیں اور ہنسہ کیول ہنسہ میں برجی کا قرآن بنے گی آہ جزیرہ کے ساتھ انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ جورڈن ساشن اپنی کاربائیوں سے چھتروں کو تباہی کیوں لے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جورڈن چنٹا کے ساتھ مجید حقصہ کی گھٹناوں پر نظر رکھی ہوئے ہیں اور جورڈن ساشن نے اس پاوت رشتل میں نوازیوں پر جو حملہ کیا ہے اس کا کوئی اوچھت نہیں ہے ایان افسدری نے کہا کہ ہنسہ کیول ہنسہ کا قرآن بنے گی اور جورڈن ہنسہ کو روکنے کے لیے جو کر سکتا ہے کرے گا پرنس کیول جورڈن کا پریاث کافی نہیں ہے اور ان حالات پر یعنی اتگرن کی کو سماعت کرنے کے لیے وشو سمدھائے کو گمبی ٹاکس سے پریاث کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ مسجد حقصہ میں جو گھٹنا ہو رہی ہیں اس کا قرآن اس ویباد کے راجنیتک سمادھان کو نہ کا نہ ہو ہے اسی پرکار جورڈن کے ودیش منتری نے کہا کہ اسرائیلی سینکوں نے مسجد حقصہ میں نمازیوں پر حملہ کر کے انتراشی کانونوں کا لنگن کیا ہے یعنی سینکوں نے بدوار کو بدوار کی سوا کو مسجد حقصہ کے پرانگن یعنی جو سہے نے اس میں حملہ کر کے نمازیوں کو ایسی شتیتی میں مارا پیٹا جو پویت رشتل کہ پروندن کی جمعہ داری جورڈن سرکار کی ہے جورڈن کے ودیش منتری نے موجود و لقصہ میں ورک بورڈ کی اور سے جورڈن سے سنبند ستر رکشکوں کی بشتیتی کی اور سنکیت کیا اور کہا کہ یہ خالی ہاتھوں رکشک ان سینکوں کا مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے جو سششت رہے ہیں اسی طرح سے ایران کی طرف سے بھی اس پر پتکریہ آئی ہے ہم باتا چکیں کہ سعود عرب نے ایک دن پہلے ہی بہت سکت بیان جاری کیا تھا ایران نے بھی جو اسرائیل کی طرف سے رات کا روائی کی گئی ہے اس پر بیان جاری کیا ہے ایرانی ویدیش منترالہ کے پروکتہ نے دچھین لیبران اور غاجہ پٹیپا جونی ساشن کے پاس حملوں کی تیورت بات سنہ کی ہے ویدیش منترالہ کے پروکتہ ناصر کنانی نے جونی ساشن کے حملوں کو روکنے کے لیے وشو سمدہ اور انتراشتی سنگٹنوں و سنکتہوں کی اور سے پروہاوی پرتگریہ دکھائی جانے کی مانگ کی ہے ریپورٹ کے مطابق جونیوں کے یوتک ویمانوں نے آج صبح بھی آپ کو بتا دیں کہ آج صبح چومے کی صبح کو بھی غاجہ پٹی پر بمباری کی اور دس جو ٹارگیٹ سے ٹرکشن لیبنان کی طرف ان پر بھی انہوں نے کارروائی کی ہے اس پر ایرانی جو ویدیش منترالہ ہیں ان کے پروکتہ نے جونیوں دوارہ محجد الاخصہ کا انادر جاری رکھنے اور نمازیوں پر جونیوں یعنی سینکوں کے حملوں کو انتراشتی سجدانتوں و قانون کا کھلا انگر متایا ناصر کنانی نے اسے پہلے بھی جونی دوارہ محجد الاخصہ کے انادر کی بسنہ کی تھی اس بیٹ لیبنان کے ویدیش منتری عبداللہ بہو بھی انہیں بھی شکرار کو اعلان کیا کہ دکشری لیبران پر یونی ساشن کے حملوں کے بعد سرکشہ پرشت کی میں اس کی شکایت کی گئی ہے یہاں پر ٹویٹر پر بہت سارے ویڈیو ہیں ہم کچھ ویڈیو جو کاپی رائٹ اور کمیلیٹیو والیشن کا پر نہیں آتے ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں نرگیز بانوہ انہوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز دوران اسرائیلی فورس نے نمازیوں کو ڈھکے دے کر باہر نکالا اور وہ تھوڑا سا یہاں پر گوشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو چھپن مسلم دیچوں کے موپر تمہچاز جو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہیں اسی طرح سے آلی شاہ خانے انہوں نے لکھا ہے یہ پندرہ گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے یعنی کہ پچھلی رات کا ٹویٹ ہے اسرائیل ٹروریس ہے جس لانچ سیریج آف ایئر سٹرائیٹس ملٹیپل لوکیشنز ان غازہ فلسطین ساتھی یہ فلسطین آن لائن ہے تو ان کا ٹویٹ ہے اسرائیلی اکوپیشن وارپلینز رینیو دیار ایئر سٹرائیٹس آن سینٹر آف غازہ اسٹریپ ساتھی یہاں پر اور بہت سارے ٹویٹ ہے محمد شاہ آلہ میں انہوں نے بھی لکھایا کہ اسرائیل ٹروریس آر اٹیکنگ آن غازہ ساتھی یہاں پر کل ملا کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنے جو پرتکریہ ہیں اپنے دیوز ہیں وہ ٹویٹر پر کیے ہیں ظاہر کیے ہیں تو ہم جی اتھا آگے بتایا کہ اسرائیل کا جو آتنگوازی پردان منطلی ہے نیتنی آؤ وہ پوری طرح سے اس وقت اپنے پاندونی معاملوں میں بھسا ہوا ہے اور ایران اور سعود عرب کی جو دوستی ہے وہ امریکہ کے آنکھوں میں کھٹک رہی ہے ان تمام چیزوں سے دھیان آٹانے کے لیے عرب کے علاقے میں ایک نئی جنگ شروع کرنے کے لیے امریکہ یوکے اور اسرائیل اور ان کے جو سمتھک دیش ہیں وہ گنجائش تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس طرح ایسا ماحول بن جائے کہ عرب میں کہیں کوئی ایک یوٹ شروع ہو جائے ایران ان کے ٹارگیٹ پر ہے لیکن چونکہ ایران ایک بڑا دملک ہے اور ایڈیا کے حساب سے ایراک سے تقریباً تین گناہ بڑا ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان تقریباً چوبیس سو کلیمیٹر کی دوری ہے ایسے میں اسرائیل کے جو پنسوبے ہیں ایران کے خلاف آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے وہیں چونکہ ہم باتا چکے ہیں کہ ایران کی جو طاقت ہے ایران کے پاس نیکلیر ویپنز ہیں یہ تاوہ ملک سمجھتے ہیں وہیں سعودی عرب کے پاس بھی نیکلیر پاور ہے لیکن انٹیکلیرڈ ہے ایران کے پاس چونکہ اس طرح کی ریپورٹیں آ چکی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت بارہ گھنٹے کے اندر آٹھ گھنٹے کے اندر بھی ایٹم بوم بنا سکتا ہے اور چونکہ اس طرح کی ریپورٹ پہلے سے بھی آتی رہی ہیں کہ ایران نے نوز گوڑیاں سے اور پاکستان سے یہ ساری ٹیکنولوجی بہت پہلے حاصل کر لی تھی وہیں ریپورٹس اس طرح کی بھی ہیں کہ سعودی عرب نے تیار شدہ جو نیکلیر وار ہیٹس ہیں وہ پاکستان سے اسیمبل کیے ہیں تو اب اس میں جو بھی سچائیاں ہیں اس کو ابھی نہیں کہ سکتے لیکن بتا دیں کہ اسرائیل کے جو پور پردھان منٹری ہیں اس نے ابھی ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کر کے اقرار کیا تھا کہ اسرائیل کے پاس ہی ہوتھ براک ان کا نام ہے اس نے اعتراف کیا تھا اس نے بتا جاتا کہ اسرائیل کے پاس نیکلیر پاور موجود ہے نیکلیر بانس موجود ہیں تو اگر کوئی اسکلیشن کوئی اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ وہاں پر بہت زیادہ خورے ہوگی بہت زیادہ نقصانات ہوں گے اور چونکہ فلسطین میں ایک لمبے وقت سے ستر پچھتر سالوں سے جنگ چلی رہی ہے تو اس کا نقصان فلسطینی عوام کو ہمیشہ اٹھانا پڑتا ہے وہاں پر بے قصور لوگوں کی جانے جاتی ہیں اسرائیل کو پوری دنیا کے جو بھی ملکیں یورپ کے ملکیں امریکہ ہے وہ سبھی اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنی سرکاروں کی طرف سے پورا ایک بجٹ بھی پروائیڈ کراتے ہیں تو حالات کو ملا کر کے فلسطین کے اچھے نہیں ہیں اس وقت وہاں پر جنگ کا سا محول ہے اور کسی بھی وقت یہ جنگ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے کچھ ویڈیوز ہیں اس کے آخر میں ریپورٹ کے آخر میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا وہاں پر حالات ہیں ہماری آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ریپورٹ میں اگر کہیں کوئی خوامی کوئی کمی آپ کو نظر آئے کوئی غلطی نظر آئے تو پلیز آپ اس کو ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں تاکہ ہم آئندہ آنے والی اپنی ریپورٹ میں ان میں صدار کر سکیں شکریہ آپ کا ہم دیکھتے کر ریٹی چھوں جو ٹھوس دیو دیو اس کے کچھ چید pressed ٹھوس دیوڑھ ڈیک ڈوڈ موسیقی 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 اللہ تحت مرمہ اللہ